تو شروع کرتے ہیں آج کی کلاس دھیان سے سنیں گے تاکہ آپ کے اگزام میں ہائیسٹ مارکس آئے ہیں دیکھئے نیم کون سا تھا پہلا مینڈل کا پرثم نیم کیا ہے آپ لوگوں سے پوچھ لے پرسن کی مینڈل کا پرثم نیم آنوان شکتہ کا پرثم نیم کیا ہے تو کون سا ہے پربھاویتہ کا نیم آپ کے اگزام میں آگیا کہ پربھاویتہ کا نیم لکھئے تو کیسے لکھیں گے پربھاویتہ کا نیم کی ہیڈنگ ڈالنے کے پہلے ہیڈنگ ڈالنے کے بعد فرشت لائن میں کیا لکھیں گے یہ ہے نیم کیا لکھیں گے یہ ہے نیم مونو ہائیبریڈ کروز پر آدھاریت ہے اس کے اوپر آدھاریت ہے مونو ہائیبریڈ کروز مونو ہائیبریڈ کروز پر آدھاریت ہے فرشت لائن میں یہ لکھیں گے کس پریوگ پر آدھاریت ہے بھائی ایک سنکر سنکرن پریوگ پر آدھاریت ہے ہے پھر کیا لکھیں گے اس نیم کی انصار دیکھو آنسر دیں گے تو اچھے آنسر دیں گے تو آپ کو اچھے مارکس آئیں گے اس نیم کی انصار اتنا لکھ دیں گے اس نیم کی انصار وے لکشن اس نیم کی انصار کیا بات ہے کہ دو باتیں آئیں گی وے لکشن جو ایف ون پی ڈی میں پرکٹ ہوتے ہیں ایف ایف ون پی ڈی میں پرکٹ ہوتے ہیں دیکھیں سیمپل سا ہے پربھاویتہ کا نیم کیسے لکھیں گے کی وے لکشن جو ایف ون پی ڈی میں پرکٹ ہوتے ہیں انہیں پربھاوی لکشن کہتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں پربھاوی لکشن کہتے ہیں وے لکشن جو ایف ون پی ڈی میں پرکٹ ہوتے ہیں انہیں پربھاوی لکشن کہتے ہیں تتھا اتنا لکھنے کے بعد اگلی لائن میں لکھیں گے تتھا وہ لکشن جو ایپ ون پیڈی میں اپنا پربھاو پرکٹ نہیں کر پاتے ہیں اپنا پربھاو پرکٹ نہیں کر پاتے ہیں انہیں اے پربھاوی لکشن کہتے ہیں اور اسے ہی پربھاویتہ کا نیم کہتے ہیں اور اسے ہی کیا کہتے ہیں پربھاویتہ کا نیم کہتے ہیں یہ سمپل سی لائن آپ لوگوں نے لکھ دی تو آپ لوگوں کے پورے کے پورے محقش آ جائیں گے کیا ہو گیا پربھاویتہ کے نیم پربھاویتہ کے نیم میں کیا لکھیں گے کہ یہ نیم ایکل سنکر سنکرن پریوگ پر آدھاریت ہے یا مونو ہائیوریڈ کروش پر آدھاریت ہے اس نیم کے انشار اکورڈنگ ٹو دس لو وہ لکشن جو ایپ ون پیڈی میں پرکٹ ہوتے ہیں انہیں پربھاوی لکشن کہتے ہیں تتھا وہ لکشن جو ایپ ون پیڈی میں اپنا پربھاو پرکٹ نہیں کر پاتے انہیں اے پربھاوی لکشن کہتے ہیں اور اسے ہی مینڈل کا پربھاویتہ کا نیم کہتے ہیں تو یہ تو ہو گیا پربھاویتہ کا نیم اب دوسرا دیکھئے پرکٹ کرن کا نیم دوسرا نیم کیا ہے پرکٹ کرن کا نیم لکھئے مینڈل کا پرکٹ کرن کا نیم لکھئے اور اسے یہ بھی پوچھ لیں اسے یگمکوں کی شدتہ کا نیم کیوں کہتے ہیں یہ بھی پوچھ لیتے ہیں یہ بھی پوچھ لیتے ہیں پرثکرن کا نیم کیا ہے مینڈل کا پرثکرن کا نیم کیا ہے یا تتھا اسے یگمکوں کی شدتہ کا نیم کیوں کہتے ہیں ایسا پرشن آ گیا دو نمبر کا تو آپ کیسے لکھیں گے دیکھئے پرشن کیا تھا ایکل سنکر سنکرن پریوگ پر آدھاریت ہے یہ لائن اس میں بھی لکھیں گے ایکل سنکر سنکرن پریوگ انگلیس میں کیا کہتے ہیں اس کو مونو ہائیبریڈ کروز ایکل سنکر سنکرن پریوگ پر آدھاریت ہے پہلی لائن آپ لوگ یہ لکھیں گے پریوگ پر آدھاریت ہے آدھاریت ہے اس میں تین باتیں آپ دہانے بڑھیں گے اس نیم کی انوصار پھر آگے لکھیں گے دیکھو یہاں سے ہی لائن شروع کریں گے اسے پہلے کچھ نہیں لکھیں گے یہاں لکھیں گے اس نیم کی انوصار کیا لکھیں گے اس نیم کے انوصار اس نیم کے انوصار کیا ہے اس نیم کے انوصار پرتیک لکھن دیکھو میں الگ الگ لائن میں بتا رہا ہوں کہ پرتیک لکھن کارکون ہیکٹرز کارکون یا جینوں کے ایک جوڑے دوارہ نیانتری درکھ ہوتا ہے پہلے لائن تو آپ دیان میں رکھیں گے اس نیم کے انوصار پرتیک لکھن جو ہوتا ہے کوئی بھی کریکٹر جو ہوتا ہے وہ ہے کارکون یا جینوں کے ایک جوڑے ایک پیر کے دوارہ نیانتری درکھ ہوتا ہے ایک پیر کے دوارہ نیانتری درکھ ہوتا ہے آگے بات سمجھ میں پہلی لائن میں تو یہ لکھیں گے ٹھیک ہے پرتیک لکھن کارکون یا جینوں کے ایک جوڑے کے دوارہ نیانتری درکھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس جوڑے کے اس جوڑے کے جوڑے کا پرتیک سدس سے پرتیک سدس سے پرتیک سدس سے کیا کہتے ہیں انگلیس میں ایلیل یاد رکھنا جینوں کا جوڑا اس کا پرتیک سدس سے کیا کہلاتا ہے ایلیل کہلاتا ہے اس جوڑے کا پرتیک سدس سے یا ایلیل یگمک بنتے سمیں بنتے سمیں کب یگمک بنتے سمیں یا ارد ستری ویبھاجن کے سمیں یا ارد ستری ویبھاجن کے سمیں سمیں ایک دوسرے سے پرتیک ہو جاتے ہیں سپریٹ ہو جاتے ہیں کب سپریٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے پرتیک ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے پرتیک ہو جاتے ہیں اس لیے اسے پرتیک کرن کا نیم بھی کہتے ہیں اس لیے اسے کیا کہتے ہیں پرتیک کرن کا نیم اس لئے اسے پرثکرن کا نیم کہتے ہیں سمپل سی بات ہے سمپل سی بات آپ کیا بتائیں گے کہ پرثکرن کا نیم لکھی ہے تو پرثکرن کا نیم کیا ہو گیا کہ یہ نیم ایکل سنکر سنکرن پریوگ یا مونو ہائیبریڈ کروش پر آدھاریت ہے دوسری لائن میں لکھیں گے جو جیووں کا پرتیک لکشن جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ کس کے دوارہ نیمتریت ہوتا ہے جینوں کے ایک جوڑے کے دوارہ جس کو کیا کہتے ہیں پرتیک لکشن جینوں کے ایک جوڑے کے دوارہ نیمتریت ہوتا ہے اس جوڑے کا پرتیک سدس سے یگمک بنتے سمیں ایک دوسرے سے پرثک ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے پرثک ہو جاتا ہے کب یقمق بنتے سمیں یا ارد مث تری wollten کے سمیں جیسے معلوم اپنے پہلے پڑھا کی لنبائی کا لکشن ہے لنبہ پودا جو ہے اس میں لنبائی کا لکشن جو ہوتا نا lumبے پون کا لکشن وہ اس کے دوارا لمبے پودے میں اس کے دوارا نینتریت ہوتا ہے اور بونے پودے میں اس کے دوارا نینتریت ہوتا ہے یہی تو تھا اور جب اس میں میوسز ہوگا ارد ثتری 골�وان ہوگا یا یقمق بنیں گے دو پرکار کے یوگمک بنیں گے تو میوسیس تو یہ دونوں کارک دونوں جن ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں گے پرثک ہو جائیں گے دونوں جن ایک دوسرے سے کیا ہوگے پرثک ہوگے پہلے ایک جگہ تھے اور ایک دوسرے سے پرثک ہوگے اس لئے اس کو کیا کہتا ہے پرثکرن کا نیم کہتا ہے اس لئے اس کو کیا کہتا ہے پرثکرن کا نیم کہتا ہے آگے بات سمجھ میں کہ یہ نیم ایکل سنکر سنکرن پریوگ پر آدھاریت ہے جس کو انگلیس میں مونو ہائیبریڈ پہلی لائن میں لیکھیں گے پھر دوسری تیسری لائن میں کیا ہے اس نیم کے انوصار پرتیک لکشن جیوں کا پرتیک لکشن کارکوں یا جینوں کے ایک جوڑے کے دوارہ نینتریت ہوتا ہے اس جوڑے کا پرتیک سدسے یا ایلیل جو ہوتا ہے وہ ہے یگمک بنتے سمیں یا اردسطری بھباجن کے سمیں ایک دوسرے سے پرتیک ہو جاتے ہیں اس لیے اسے کیا کہتے ہیں پرتیک رن کا نیم کہتے ہیں یہ مینڈل کا دوسرا نیم ہے اب آپ لوگ اسے کوئی بھی پوچھ لے ایکزام میں پوچھ لے پرتیک رن کے نیموں کو یگمکوں کی شدتا کا نیم کیوں کہتے ہیں تو اس کو دیکھئے کیا پرشن ہو گیا پرتیک رن کے نیم کو یگمکوں کی شدتا کا نیم کیوں کہتے ہیں ہیں دیکھئے اس کو سمجھیں گے پر تھکرن کے نیم کیا لکھ دیا پر تھکرن کے نیم کو یگمکوں کی شدتہ کا نیم کیوں کہتا ہے آتا آپ لوگوں کو نہیں آتا تو پھر سنیے اس کلاس کو دھیان سے پر تھکرن کے نیم کو یگمکوں کی شدتہ کا law of purity کیوں کہتا ہے تو اس کو اپن دیکھیں گے دیکھیں 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 میڈل نے شد لمبا پودا لیا نینڈل نے کیا کیا شد لمبا پودا لیا اور ایک شد بونا پودا لیا پتا تھا آپ کو مونہ ہائیوریڈ کروز میں اب جب ان دونوں میں یگمک بنے تو کیا بن گئے capital T capital T ٹھیک ہے یہ جینوں کا جوڑا ہے یا کارکوں کا جوڑا ہے مینڈل نے کہا تھا کہ ایک لکشن جو ہوتا نا کوئی بھی لمبائی کا ہو چاہے بونری بن کا ہو کوئی بھی لکشن جو ہوتا ہے وہ کارکوں کے ایک جوڑے کے دوارہ نیانتریت ہوتا ہے اس نے کارکوں کے جوڑے کو لمبائی کا ہے تو T for tall ٹھیک ہے پربھایوی لکشن کو T سے represent کیا اور اے پربھایوی لکشن کو small t سے represent کیا تو یہ اردھ ستری بھی بھاجن جب ہوا اس میں کیا ہوگا یہاں پر میوسیس یا یگمک بن رہے ہیں نا یہ گیمیٹس کہلائیں گے یہ کیا کہلاتے ہیں بھئی گیمیٹس کہلاتے ہیں جو میوسیس سے جو بنتا ہے نا جنس کو کیا کہتا ہے گیمیٹس اور گیمیٹس کون سے ڈیویزن کے دورہ بنتا ہے میوسیس کے دورہ مائٹوسیس بھی ہوتا ہے لیکن جنڈ اس میں میوسیس کے کاران جو گن ستروں کی سنکیہ ان میں کیا ہو جاتی ہے آدھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ گیمیٹس بن گئے تو گیمیٹس بننا تو یہ دونوں جین ایک دوسری سے پرثک ہو گئی یہاں تک تو اس کو کیا کہیں گے پرثکرن کانیم کیا کہیں گے یہاں اس آدھار پر تو اس کو کیا دے دیا نیم پرثکرن کا نیم دے دیا آگئی بات سمجھ میں پرتکرن کا نیم دے دیا اب ان میں سے جو پی ڈی بڑھیں اس میں سارے پودے کس پرکار کے بڑھیں گے دونوں طرف ٹی سامان ایک سمول ٹی اس لیے سبھی پودے کس پرکار کے پرابت ہوئے لنبے پودے پرابت ہوئے لیکن اس میں جو جنیٹک اسٹرکچر ہے وہ ہے کس پرکار کا ہے ہیٹرو جائگس ہے ہیٹرو جائگس ہے یعنی کی مینڈل نے کیا کہا کی اس ایفن پی ڈی کا جو وسم یوگمجی پادپ ہے وسم یوگمجی پادپ سبھی پودے لنبے پرابت ہوئے لیکن جنیٹک سرنجنہ کس پرکار کی تھی ہیٹرو جائگس کس پرکار کی تھی ہیٹرو جائگس جب جین ہیٹرو جائگس اوست شاید میں اے فن پی ڈی میں تھے مینڈل نے کیا کہا کی متابس اوستہ میں جین کیا تھے ایفن پیڈی میں ہیٹرو جائگس میں جین اپسٹیت تھے کس سٹیج میں ہیٹرو جائگس سٹیج میں ہیٹرو جائگس کا مطلب لنبا جین جو پربھاوی لکشن بھی ایک ساتھ تھا اور اے پربھاوی لکشن بونی اپن کا جین بھی ایک ساتھ تھا ٹھیک ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ رہ رہے تھے اس پودے میں جب ان کا سو پراغن کروایا گیا سیلپ پولینیشن کروایا گیا تو چار پرکار کے اس پرکار کے پودے پرابت ہوئے اس نے capital T ٹھیک ہے تین پودے تو کس پرکار کی بنے اور ایک پودہ کس پرکار کا بنا اس پرکار کا سمجھ گئے کس پرکار سے بنے بھئی یہ یہ تو پتہ ہے کہ جب اس نے سو پراغن کروایا دیکھو اپنے اور دیکھ لیتے ہیں اس کو جب اس نے کیا کروایا سو پراغن اسی پودے کا اسی کے ساتھ سو پراغن کروایا تو چار پرکار کے گیمیٹ دو پرکار کے گیمیٹس بنتے ہیں دو پودہ میں ٹھیک ہے یہاں گیمیٹس ہو جائیں گے اور ایک capital T اور دوسرا small T ادھر گیمیٹس capital T اور small T ٹھیک ہے یہ ہے T اس کے ساتھ کومبینیشن کرے گا ہو سکتا ہے ان دونوں کا جوڑا بنے تو پودہ لمبا پودہ پرابت ہوگا پھر اس کے ساتھ جوڑے گا تو یہ اس پرکار کا پھر اس کے ساتھ جوڑے گا تو اس پرکار کا اور اس سے ساتھ جوڑے گا تو اس پرکار سے یہ F2PD پرابت ہوگی یعنی کی جو اس پرکار کی جینیٹک اس ٹیکسر اپنے کو پرابت ہوئے کی ایک پودہ تو کس پرکار کا پرابت ہوا capital T اور capital T اس کو کہتے ہیں شد لمبا شد پیار دوسرا اشد لمبے پودہ پرابت ہوا اشد لمبے دو پودے اشد لمبے کا مطلب کس پرکار سے دو پودے capital T اور small T والے پرابت ہوئے اور تیسرے میں ایک پودہ کس پرکار کا شد بونا شد بونا پرابت ہو اس کا جینیٹک اس ٹیکسر کیا تھا جینو ٹائپ کیا تھا small T اور small T اس کے آدار پر اس experiment کے آدار پر ایکل سنکر سنکران پریوگی تو ہے مونا ہائیبریڈ کروسی ہے اس پریوگ کے آدار پر مینڈل نے کیا کہا کی F1 PD میں دونوں جین وسم یگمجی آوستہ میں تھے ٹیک ہے وسم یگمجی آوستہ میں رہتے ہوئے بھی دونوں جینوں نے ایک دوسرے کے لکشنوں کو پردرشت نہیں کیا پرتیک جین اپنے اپنے لکشن کے لیے کیا تھا شد تھا اس لیے اس نیم کو اپنے کیا کہتے ہیں یگمکوں کی شدتہ کا نیم بھی کہتے ہیں لکھیں گے کیسے دیکھئے پرتیکران کے نیموں کو نیم کو یگمکوں کی شدتہ کا نیم کیوں کہتے ہیں تو آپ بت لکھیں گے آنسر آنسر میں کیوں کی F1 PD میں کون سی PD میں F1 PD میں دونوں جین وسم یگمجی آوستہ میں رہتے ہیں ہیٹرو جائگس سٹیج میں رہتے ہیں وسم یگمجی کا کیا مطلب ہے ہیٹرو جائگس وسم یگمجی آوستہ میں رہتے ہیں وسم یگمجی آوستہ میں رہتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ F1 PD میں دونوں جین دونوں جین لکھیں گے دونوں جین وسم یگمجی آوستہ میں رہتے ہیں اور وسم یگمجی آوستہ میں رہتے ہوئے بھی رہتے ہوئے بھی یہ دونوں جین ایک دوسرے کو کیا نہیں کر سکتے ایک دونوں جین ایک دوسرے کو دوشیت نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تتھا پرتیک جین اپنے اپنے لکشن کے لیے شد رہتا ہے تتھا پرتیک جین اپنے لکشن کے لیے شد ہوتا ہے اس لیے اسے اس لیے یگمکوں کی شدتاکہ نیم کہتے ہیں اس لیے اسے یگمکوں کی شدتاکہ نیم کیا کرتے ہیں بھئی کہتے ہیں یہ لائن آپ لوگ لکھ دیں گے اس لئے اسے یگمکوں کی شودتہ کا نیم کہتے ہیں تو اس پرکار سے آپ اسے ایکزام میں اسی پرسن کا انصر دیں کی میینڈل کا پرثکرن کا نیم ایکزام میں کیسے لکھیں گے اور دوسرا پرثکرن کا نیم جو ہے بہت کس پرکار سے لکھیں گے پرثکرن کے نیموں کو یگمکوں کی شودتہ کا نیم کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھینکیو دھنیواد